بسم اللہ الرحمن الرحیم میرپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اینویل جنرل میٹنگ صدر چیمبر آف کامرس سید سابر حسین شاہ صاحب میر ساتھ موجود میں شاہ صاحب جتنی باتیں یہاں پہ ہوئیں میری تو آنکھوں میں آنسو آگئے جب آپ انڈسٹریس کی مشکلات اور وہ مشکلات جو کہ ٹیکٹیکل ہی آپ لوگ فیس کر رہے ہیں آپ لوگ میرے حال ہے جہاد کر رہے ہیں پھر بھی انڈسٹریس چل آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم انساری صاحب یہاں پر میرپور میں ایک وقت تھا کہ کوئی تقریباً ساڑھے پانچ سو کے لگ بگ انڈسٹریس تھی ایک وقت آیا پھر آستہ آستہ جب وہ ٹیکس اگزمشنز اور اس طرح کی مرات واپس لی گئیں تو پھر انڈسٹریس بھی یہاں پہ کم ہونے شروع ہو گئی اور انفارچنیٹڈی اس وقت کوئی پچاس ساٹھ کے لگ بگ انڈسٹریس ہیں جو کے رننگ کونڈیشن میں اس وقت جو ملک کی موجودہ ایکانومی کی سسٹم حالات چر رہے ہیں اس میں انڈسٹری چلانا واقعی بہت مشکل ہے کیونکہ جو اس وقت ڈالور ریٹ ہے وہ اگر ہم ریجن میں دیکھیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اور جو ہمارا راو میٹیریل ہے جتنی بھی انڈسٹریس ہیں پاکستان میں موسٹلی راو میٹیریل جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو اس وقت پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر چکی ہے تو ایسے حالات میں انڈسٹری کو چلانا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنے کے برابر ہے کب بہت ساری انڈسٹریس بند ہو چکی ہیں اور ویش مار انڈسٹریس میں ڈون سائزنگ چل رہی ہے تو اس انڈسٹری کو ازاد کشمیر کے اندر بلخصوص اور میرپل کے اندر بھی اگر دوبارہ سے ریوائیول کرنا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ جو ہے اقدامات اٹھانا ہوں گے اسپیشلی جو ٹیکس اگزمشنز کے حوالے سے کچھ مراد دینا ہوں گی تاکہ یہاں پر نئی انڈسٹری لگ سکے اور لوگوں کو روزگار مل سکے یہاں پہ سابشاہ صاحب آپ ان انٹرپنورز میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بہت نچلے لیول سے مزدوری محنت کرتے ہوئے اپنا سفر شروع کیا عالی تعلیم یافتہ تھے آپ اللہ تعالی نے آپ پہ کرم کیا آپ کا ہاتھ پکڑا آپ کے اچھے دوست ممتاز میر صاحب واجد رسول میر صاحب دیگر پورا شاہد صاحب پورا ایک گلدستہ ہے جو لوگ تیزی سے آگے بڑے اور آپ لوگوں نے پھر جابز یہاں پہ کریئٹ کی ابھی آپ ہی کی اسی میٹنگ میں جب میں بیٹھا ہوں تو تقریری میں سن رہا تھا کہ یہاں پہ موبائل کمپنیز کے جو یونٹ تھے بائیس یونٹ بیس بائیس یونٹ اور ہر یونٹ میں دھائی ہزار کے قریب یہاں پہ امپلائیز تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں ٹیکس کی پابندیوں دیگر ریڈ ٹپ کلچر دیگر کریک ڈاؤن سے کھبرا کے وہ یونٹ بند کر کے چلے گئے اور پچاس ہزار لوگ بے روزگار ہو گئے یہ بہت بڑا سانحہ ہے جی انصار صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت یہاں پر جب ان کو ٹیکس ایگزمشنز دی گئیں کچھ انسینٹیوز انناؤنس کیے گئے تو یہاں پر اچھے خاصے یونٹ لگے جن یونٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں موبائل یونٹس موبائل سنبلنگ یونٹ یہاں پہ تھے تو یہ ٹیکس ایگزمشنز جو ہیں واپس جب لی گئیں مرات واپس لی گئیں تو وہ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے فٹا پٹا کی طرف شفٹ ہو گئے وہاں پہ کیونکہ گورنمنٹہ پاکستان انہیں انسینٹیوز دے رہی ہے اس لیے انہیں اپنی جو انڈسٹریز ہیں وہاں پہ شفٹ کر لی ہیں انڈسٹریز ہمیشہ ایسی جگہ پہ انڈسٹریز لگاتا ہے جہاں پر اس کو کوئی پروفٹیبلٹی نظر آ رہی ہو تو جہاں پر اس کو کوئی ٹیکس انسینٹیوز نظر آ رہی ہو یا فیسیلٹیز مر رہی ہو تو یہ جب فیسیلٹیز ویڈراؤ کی گئیں تو یہ سارے یونٹس جو ہیں وہ شفٹ ہوئے جس کی وجہ سے یہاں پر ایک بیروزگاری کا طفان بھی آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریز جب لگتی ہے تو دو والے سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے ایک تو گورنمنٹ کے ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے یہ انڈسٹریز سے یقیناً ریونیو آتا ہے دوسرا گورنمنٹ کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ روزگار پروائیڈ کر کے تو یہ جب لوگ بیروزگار ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ بھی گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر آتا ہے کہ گورنمنٹ کی زمداری ہے کیونکہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے وہ لوگوں کو روزگار مہیا کرے اگر وہ روزگار مہیا نہیں کر سکتی تو بیشمار جو نوجوان بیروزگار ہوتے ہیں وہ الیگل ایکٹیوٹیز میں انوال ہو جاتے ہیں پھر امن امان کے مسائل بھی ویدہ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے یہاں پر گورنمنٹ کو سنجیدہ کوشش کرنا ہوگی انڈسٹریلائزشن کے لیے تاکہ کچھ انسینٹیوز دیں اور یہاں پر انڈسٹری نئی بھی لگے اور جو آرڈی یونٹس یہاں پر بیمار سنتے ہیں جو اس وقت بند پڑھیں ان کو چلانے کے لیے بھی نیک دمات کرنا ہوں گے تو شاہ صاحب جب سے دوزار اکیس کے انتخابات ہوئے ہیں تو تین وزراء آزم اور اگر ہم قائم مقام بھی شامل کرنے خادر فاروق صاحب کو چار وزیر آزم ہم دیکھ چکے ہیں بھی تک دھائی سال کے اس عرصے میں سردار عبدالقیوم حان نیازی صاحب سردار تنویلی لیاس خان صاحب خاجہ فاروق صاحب اور اب چوہدری انوار الحق صاحب آپ جب سے بنے صدر تو آپ نے چیمبر آف کامرس کے صدر کی حیثیت سے مختلف جو یہاں پہ انڈسٹری کے عام منہسٹر سے وزیر آزم تھے ان سے آپ نے اچھا لیزان ڈیویلپ کیا لیکن یہ ایک میوزیکل چیر بنی ہوئی ہے تو کیا سیاسی یہ جو انتشار ہے اس کا بھی ایکنومیکل ایکٹیوٹی پہ کوئی اثر ہوتا ہے یقیناً جو پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہے یہ کسی بھی ملک کی ایکنومی کی سٹیبیلٹی کے لیے بنیادی رول پلے کرتی ہے میرے ایک سالہ پچھلے ٹینئور میں تقریباً ازاد کشمیر میں دو وزیر آزم تبدیل ہو چکے ہیں تو وزیر آزم جتنے بھی تبدیل ہوں جو بزنس کمیونٹی کا جو مطالبہ بسکلی وہ یہ ہے کہ جو بھی پولیسیز بنیں ایکنومیک پولیسیز جو بھی بنیں وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد اور یہاں پر اگر ایک مساہ کے جمہوریت کی طرح طرز پر ایک مساہ کے معشیت ہو جس میں تمام سٹیک ہولڈرز اس بات پر اتفاق کریں کہ گورنمنٹ جو بھی آئے لیکن جو ایکنومیک پولیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم ہیں اس کو وہ چینج نہ کریں تو میرا خیال ہے اس سے یہاں پر پولیٹیکلی سٹیبیلٹی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایکنومیک سٹیبیلٹی بھی آئے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے ٹیکس کولیکشن کا اب یہ آزاد جمہور کشمیر کاؤنسل سے نکل کے جب یہ راجہ فاروق حیدرخان صاحب نے ایمینڈمنٹ کروائی تھی تیرمی ایمینڈمنٹ تو اس کے بعد اب یہ آزاد کشمیر ہی کا سبجیکٹ ہے یہاں پہ سی بی آر موجود ہے لیکن میں نے آج آپ کے اس پروگرام سے لرن کیا کہ سی بی آر بھی ٹیکس لے رہا ہے ماشاءاللہ بلدیا بھی آپ سے ٹیکس لے رہی ہے اللہ بھلا کرے زلہ کونسل والے انہوں نے بھی کوئی ریسیپٹ بکس بنا رکھی ہیں آپ سے ٹیکس لینے کے لیے اور اب ایف بی آر کی چوکیاں بھی بن گئی ہیں مزید کتنے ٹیکس آپ کو لگائیں تو آپ خوشی محسوس کریں گے انساری صاحب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو ایز کریں جب تک آپ ٹیکس کے حوالے سے اور انسینٹیوز کے حوالے سے کوئی ایسی پولیسی وضع نہیں کریں گے تب تک یہاں پر انڈرسٹریلائزیشن مشکل ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ مختلف اداروں ٹیکس تو تمام بزنس کمیونٹی دیتی ہے چاہے وہ ٹیڈر ہو چاہے وہ انڈرسٹریلیسٹ ہو تمام کے تمام ٹیکس دیتے ہیں یہاں پر آج جو بات ہوئی ہے جس کی حوالے سے آپ نے ذکر کیا وہ ہے ایک پروفیشنل ٹیکس پروفیشنل ٹیکس اس کے لیے ہمارا جو سی بی آرہا ہے وہ بھی لے رہا ہے انڈرسٹری سے بھی لے رہا ہے اور باقی لوگوں سے بھی اسی طرح جو زلہ کونسل ہے وہ بھی پروفیشنل ٹیکس لے رہا ہے اس اسلحہ میں ہم نے کمیشنرلین ریوینیو سے ملقات کی انہیں لیٹر بھی لکھا کہ دو دارے ایک ہی ٹیکس لے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنی پوزیشن واضح کریں تو انہوں نے ہمیں ریٹن جواب دیا ہے کہ وہ نائنٹین نائنٹی ون اور ٹو تھوزن ٹویلو کے ایکٹ کے تحت یہ فنانس ایکٹ کے تحت یہ ٹیکس جو ہے وہ لے رہے ہیں جبکہ جو زلہ کونسلل والوں کو ہم نے وہی لیٹر اس کے پر کورنگ لیٹر لگا کے بھی جا کیونکہ یہ سی بی آر والے لے رہے ہیں تو آپ کیوں یہ ٹیکس لے رہے ہیں تو انہوں نے بھی ایک آنسل کیا ہے کہ یہ ایک صدارتی نوٹیفکیشن ہے دوزاٹھا رہا کا جس کے تحت وہ زلہ کونسلل جو ہے یہ ٹیکس پروفیشنل ٹیکس انڈسٹریز سے لیتی ہے تو بات وہی ہے کہ ہم نے ان سے یہی کہایا جی کہ دونوں ادارے آپس میں تیہ کر لیں کہ جو بھی مجازدار ہے ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک ہی ٹیکس جو ہے وہ دو دو تین تین ادارے نہ لیں اچھا اب یہ چیز بتائیں گے آپ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے آنکھوں میں بھی نمی تیر گئی جب آپ نے سابق صدر چیمبر آف کامرس چوہدری اللہ دیتا مرہوم کا ذکر کیا میرے بھی بڑے بھائیوں کی طرح تھے بڑے قریبی ان سے مراسم تھے بڑی شفقت فرماتے تھے وہ تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ ان کا اب ریفرنس جو ہے کوئی پلان کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا بتائیں گے جی جی انشاءاللہ ہم چودی اللہ دیتا مرہوم کے عزاز میں ان کی یاد میں ایک تازیتی ریفرنس کا نقاط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ہم اکتوبر کے مینے میں رکھنا چاہ رہے تھے پھر ان کے لوائیکنٹ کے طرف سے کچھ ہمیں بتایا گیا کہ اس کو اگر نومبر کے انڈ پر یا دسمبر کے شروع میں پلان کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہوگا ہم چیمبر میں رکھیں گے یا کسی باہر جگہ پر چیمبر کامرس کے اس کے زیر انتظام انشاءاللہ یہ ہوگا چودی اللہ دیتا صاحب کی جہاں تک بات ہے وہ میرے بڑے بائیون جیسے تھے ایک بہت بڑے انڈسٹریلس تھے یہاں میرپور میں ایک جانی پہ جائیں شخصیت تھے اللہ تعالیٰ انگری کے رحمت کرے وہ چیمبر کے معاملات میں اور ہر معاملے میں ہمیں ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں ہمارے بڑے ہمارے سینئر تھے ان کے ساتھ بہت سفر کرنے کا مکاملہ ان کو جاننے کا مکاملہ ان جیسی شخصیت شخصیات زندگی میں میں نے بہت کم دیکھی ہیں ان کو بولنا آسان نہیں ہے وہ میرپور کے جتنے بھی لوگ تھے بزنس کمیونٹی کے ہمارے چیمبر کے جتنے لوگ تھے سب کے دلوں میں بستے ہیں اور ان کے لیے جتنی بھی ایفٹ کی جائے ان کے لیے دعایا تقریبات ہم نے منعقت کی آج نہ بھی کریں گے آج بھی ان کے لیے دعا کی گئی تو تازیتی ریفرنس کا بھی نکات کریں گے اور ان کی خدمات کو انشاءاللہ ہم سب کے سامنے رکھیں گے جو جو اس معاشرے کے لیے اور جو اس بزنس کمیونٹی کے لیے یا یہاں کے غریب عوام کے لیے یا چیارٹی کے لیے جو انہیں ورک کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اچھا یہاں پہ میں اب ان محسنوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو بی بی سی کی نئی رپورٹ کے مطابق جن کی تعداد اب برطانیہ میں سترہ لاکھ ہو چکی ہے ہمارے وہ کشمیری پاکستانی یہ سترہ لاکھ کا فگر بی بی سی کی نئی رپورٹ میں آیا ہے وہ رہتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں شاہ صاحب مبشر لون صاحب برنلے میں ہوتے ہیں ہمارے اچھے دوست ہیں انہوں نے بھی انڈسٹرل ایریا میں انیسٹمنٹ کرنے کا سوچا لیکن یہاں کے حالات دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے چہدری دلپذیر صاحب جو کہ آپ کے بھی دوست ہیں صدارتی مشیر ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار میں کرنا چاہتا ہوں اب میرے پوتے ہیں میں کچھ یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں لیکن ملکی حالات ہاتھ بان دیتے ہیں روک دیتے ہیں اسی طریقے سے چہدری زراد صاحب ہیں کھاڑک کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ مراکو جا کے انیسٹمنٹ کر رہے ہیں سپین میں جا کے وہاں پہ انیسٹمنٹ کر رہے ہیں دوبی یو ای یہاں جا رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا پوٹینشل کھرموں روپے کا پوٹینشل ہم ٹیپ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز ہوں چہدری انوار الحق صاحب گفتگو تو ایسی کرتے ہیں کہ اقبال بڑا اپدشک ہے من باتوں میں مو لیتا ہے گفتار کا غازی بنت ہو گیا چلیں کردار کے بھی بن جائیں گے میں اگلا ایسا شیر کا نہیں پڑتا تو وزیراعظم صاحب سے بات کیجئے نا جی بلکل ہم وزیراعظم صاحب سے بھی اپنے بات کی بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ بات کریں گے ایتھارٹیز سے بات کریں گے بسکلی چیمبر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے بزنس کمیونٹی کے جتنے بھی معاملات مسائل ہوتے ہیں یہ سٹیٹ کے ساتھ اٹھاتی ہے اور ان سے ڈسکس کرتی ہے اور میڈییشن کرتی ہے بزنس کمیونٹی اور گورمنٹ کے درمیان اس وقت آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو ستر لاکھ ہمارے آور سیز کشمیری ہیں یہ ہماری معیشت میں ریڈ کی ایڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اس وقت ایک اندازے کے مطابق تیس بلین کے لگ بگ ذرہ مبادلہ کے عمد میں وہ بیجتے ہیں تھرٹی بلین ڈالرز بیجتے ہیں اور یہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ہماری ایکسپورٹ اور جو ہمارا ذرہ مبادلہ ہے آلموسٹ ایک وال ہے تو ہم اگر چاہیں تو ایکسپورٹ تو کیونکہ اس وقت موجودہ حالات میں ڈالر ریٹ کی وجہ سے یا کمپیٹیشن کی وجہ سے ہم ریجن کے دیگر مبادلہ کو کمپیٹ نہیں کر سکتے تو ہم اگر کوشش کریں ان ریمیٹنسز کو ڈبل کر سکتے ہیں تھوڑی سی موٹیویشن دے کے اور یہاں تک بات کیا آپ نے انویسمنٹ کی تو جتنے بھی ہمارے آور سیز ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اندر ایک محب وطن کا ہونے کا جذبہ ہے اور وہ یہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف وہی چاہتے ہیں کہ ان کو حالات سازگار ملیں یہاں سے اگلی بات اکنی کلتی ہے آزا جمہو کشمیر بینک ہے یہاں پہ شاہ صاحب اگر آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے مبارک کسی ایکشن سے یہ ایک ریگولرائزڈ بینک بن جاتا ہے شیڈول بینک بن جاتا ہے اور تمام ریمیٹنسز جو ہمارے پیارے وہاں پہ مصلف ذریعوں سے یہاں بھیجتے ہیں اس میں شاید حوالہ ہنڈی بھی شامل ہے وہ جمہو کشمیر بینک کے ذریعے یہاں پہ آئے گی تو کیا ایک انقلاب نہیں آ جائے گا یہ اپنے بالکل درست فرمایا کہ اے جے کے بینک کو ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ مل کے بزنس کمیونٹی اور گورمنٹ یہ سارے مل کے اس کو سٹینثن کریں اور اس کو پراپر ایک شیڈول بینک بنائیں جب تک وہ شیڈول بینک نہیں بنے گا یا اس کے جو ریکوائرڈ اساسہ جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے تب تک اس کے ذریعے ابھی بزنس کرنا اے جے کے بینکیں وہ میرے پر چمبر میں تشریف لائے تھے ان کے ساتھ بڑی سیر اصل گفتگوئی مختلف تجاویز ان کو دی ہم نے اس پر ڈسکشن بھی ہوئی اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ شیڈول بینک بنے آخری بات میں چاہوں گا آج جتنے صدور یہاں پہ تشریف لائے جن کا آپ نے ذکر اپنی تقریر میں بھی کیا ون بائی ون ان کا ذکر بھی کر دیں یہاں پہ تاکہ ڈیجٹل میڈیا کے ذریعے جیسے چودری جعویز صاحب ہیں ذرفکار عباسی صاحب ہیں بہت سے لوگ میں چاہتا ہوں یہ نام آپ ہی لیں آج ہماری ایجی ایم میں ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے ممبرز تشریف لائے جس میں ہمارے سابق صدور بھی شامل تھے جس میں چودری جعویز اکبال صاحب ہیں جو ایف پی سی سی آئی کے وائس پیزنٹ بھی رہے ہیں رائے جمیل صاحب ہیں وہ آج تشریف لائے ذرفکار عباسی صاحب ہیں جس طرح سوئل شجا مجاہد صاحب ہیں فیصل منظور صاحب ہیں اور ایک لمبی تعداد تھی جو شرکا کی آج اور سب تشریف لائے اور سب نے جس طرح میری اصلاف ذائی کی اور امریکہ مو کو صراحہ اپریسیشن دی میں ان سب کا مشکور ہوں اور جس طرح انہیں مختلف تجاویز بھی دیں میں کوشش کروں گا جو میرا رمیننگ نیور اگلے سال کا انشاءاللہ اس میں ان تجاویز پر بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور گورنمنٹ سے اپنے مطالبات کو منظور کروانے کے لیے سپیشلی رٹھوار ہے بریج اور گریٹر وارٹ سپلائی اور ڈرائی پورٹ کے جو اشیوز ہیں انشاءاللہ ان کو رزالف کرانے کے اپنے کوشش کر رہیں گے سب سے آخری بات ون لائنر بجلی کے بلز کے حوالے سے کیمپین میں چیمبر آف کامرس نے کلیدی کردار ہراول دستے کا کردار ادا کیا تھا اب بھی کر رہی ہے اب کوئی کنیکشن ویکشن کٹے گئے تھے لوگوں نے اتجاج کیا پورے کشمیر میں وہ پھر بہا لگے کیا یہاں پہ مفت بجلی ملنی چاہیے کشمیر کے لوگوں کو یا یہاں پہ جو نرخ جو پیداواری کاؤسٹ ہے اس کے اوپر ملنی چاہیے کیونکہ انڈسٹری کو بجلی سستی ملے گی تو شاہ صاحب مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اچھی اچھے طریقے سے سستی چیز پیدا کر کے کمپیٹ کر سکیں گے آپ کیا کہتے ہیں انسائل سے بات یہ ہے کہ اب فری بجلی کا مطالبہ تو لوگ کر رہے ہیں لیکن ہمیں اقیقت سے نظریں ہم نہیں چرا سکتے کہ جو اس کی پروڈکشن کاسٹ ہے یا ڈسٹیبیشن کاسٹ ہے وہ گورنمنٹ کو پی کرنا پڑتی ہے گورنمنٹ کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ فری بجلی دے سکے لیکن ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ پرافٹ نہ لے اور جس طرح گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہم سبسیڈی دیتے ہیں اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو لائن لاسز ہیں یا بجلی کی چوری کا معاملہ ہے اس کو آور کم کریں اور یہ ریلیف جو ہے وہ عوام کو دیں جب تک لوگوں کو ریلیف نہیں دیا جاتا یا جنسٹری کو بجلی کم ریٹ پہ نہیں دی جاتی ہے ہماری پروڈکشن کاسٹ کم نہیں ہوتی تب تک ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی اور اس کے لیے یہاں پر انڈسٹری بند بھی ہو رہی ہے اور لوگ بروزگار بھی ہو رہے ہیں ڈاؤن سائزنگ بھی ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کو اس کے مطلق کچھ نہ کچھ مناصف ایسا کرنا چاہیے آپ کی تحریک جاری ہے جی تحریک جاری ہے جی بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو اس دور میں پشتاؤ گے زنجیر ہیلا کر یہ لوگ بڑے محضب انداز میں کوشش کر رہے ہیں یہ جعویز صاحب جتنے ان کے دیگر ساتھی ہیں حکومت سے گزارش ہے جناب وزیراعظم چودری نوار الحق صاحب یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے جعویز صاحب سویل حجاب مجاہد صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک گھنٹہ بات کی تو پرائیم منسٹر صاحب نے دو گھنٹے بات کی باتوں سے زیادہ ایکشن انسان کا بولتا ہے کچھ کیجئے فیرمان اللہ اللہ حافظ and good bye